ہیسکول پیٹرولیم کمپنی کے جانب سے چبون ارب روپے سے زائد بینک ڈیفالٹ مالیاتی فراد اور منی لانڈنگ کے معاملہ ایف آئی اے نے بڑی کاروائی کی ہے ایف آئی اے کے کمیشل بینکنگ سرکل کراچی نے ہیسکول کے سابق چوئیمنٹ ممتاز حسن کو گرفتار کر لیا ہے ناشنل بینک اور ہیسکول کے سابق اور موجودہ افسران سمیت تیس ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ایف آئی اے کمیشل بینک سرکل کراچی کی بڑی کاروائی ہیسکول پیٹرولیم کمپنی کی جانب سے چبون ارب روپے سے زائد بینک ڈیفالٹ مالیاتی فراد اور منی لانڈنگ کے ثبوت حاصل کر لیا ایف آئی اے کمیشل بینک کے سرکل نے ہیسکول کے سابق چوئیمنٹ ممتاز حسن کو گرفتار کر لیا جبکہ ناشنل بینک اور ہیسکول کے سابق اور موجودہ افسران سمیت تیس ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا مقدمے میں ہیسکول اور شراکتدار کمپنیز بشمول وائٹل فوزل انرجی اور نیشنل بینک کے افسران سمیت ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے ان ملزمان میں سید احمد اقبال، سید احمد، سید جمال باکر، اکبار حسن خان، سید حسن ارتضا کازمی، ریما اتھر، محمد صلیم سلیمی، وجہت ایب اقائی، اسامہ غازی، نبیل زہور، ہدایت شر بھی نامزد ہیں جبکہ تاریخ جمالی، اسمان شاہد، شمیم بخاری، اصد سلیر، محمد اسمہ رتی، سید محمد اکبار زہری، سید مزبا حسین، سلیم بٹ، ممتاز حسن خان، محمد علی انساری، عبدالعزیز خالد، فرید ارشد، طاہر علی، لیاقت علی، نجم الساقب، فاروق رحمت اللہ، محمد علی، اقیل احمد اور خورم شہزاد کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے جن کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں مقدمے میں نیشنل بینک کے دو سابق صدور سمیت حاضر اور موجودت رفصلان کو بھی نامزد کیا گیا ہے ایف آئی اے کے مطابق بڑے مالیاتی فرارڈ میں ہیسکول پیٹرولیم اور شراکتدار کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز، شعبہ فنانس اور دیگر اہتداران نے بھی ہاتھ دھوئے ملجمان نے ملی بھگت کے ذریعے قومی مالیاتی ادارے سے اربو روپے کا قرضہ حاصل کیا، منی لورننگ کے لئے استعمال کیا ملجمان کو کمیشن اور کیک بیک کی مد میں بیرون مل سے لاکھوں ڈالرز کی ٹرانزکشن کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے دوران تب تیس، انیس مختلف بینکوں کی جانت سے ہیسکول اور بائیکو پیٹرولیم کے درمیان بینک عملے کی ملی بھگت سے پانچ سو چالیس اربو روپے سے زائد کی جالی ایلسیز کھولنے کا معاملہ بھی علم میں آیا ہے خبروں میں اب تک کے لیے اتنا ہی